شمالی کشمیر کے ظلہ بارہ مولا کے کریری علاقے میں بودھ کو سیکیوٹی فورسز اور جنگجوں کے درمیان تصادم میں تین پاکستانی جنگجوں اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا کشمیر زون پولیس نے انسپیکٹر جنرل ویجے کمار کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بارہ مولا انکاؤنٹر اپ ڈیٹ اس چانس انکاؤنٹر میں تین پاکستانی دہشت کردھ ہلاک جبکہ جمع کشمیر پولیس کا ایک اہلکار بھی شہید ہو گیا انہوں نے کہا کہ جائے تصادم آرائی سے خابل اطراز مواد کے علاوہ اسلہ و گولہ بارو بھی برامت کیا گیا خبل ازیز رائے نے بتایا کہ پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے بودھ کے صبح بارہ مولا کی کریری علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہی تلاشی آپریشن کی ایک ٹیم مشتبہ مخام کی نزدیک پہنچی تو وہاں چھپے جنگ جو نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ترفین کے درمیان تصادم چھر گیا بتایا جاتا ہے کہ محاصرے میں دو سے تین جنگ جو فسے ہوئے ہیں